اعوذ باللہ من شریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام دودھ وہ بنیادی غزہ ہے جو دنیا میں آنے والے نوزیدہ بچے سے لے کر سو سالہ بڑے انسان کے لئے مفید ہوتا ہے قدرت کے اس شہکار پر سالوں سے ریسرچ کا کام جاری ہے اور سائنس دانوں نے دودھ کی کوائلٹیز جانے کے لئے کئی تجربات کیے ماہرین نے یہ جانا کہ پروٹینز اور کئی غزہی اجزاء سے مل کر بننے والے اس محلول یعنی دودھ کے کیا کیا فوائد ہیں مگر افسوس کہ ہم انسانوں نے اسے بھی خالص نہ چھوڑا اور اپنی اقل قلیل سے اس کا متبادل بھی تیار کر لیا جسے مصنوعی دودھ یا پھر ڈبے والا دودھ کہا جاتا ہے دوستو آج گل مارکیٹس میں اس دودھ کا استعمال عام ہو چکا ہے مگر کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ مصنوعی دودھ بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کے استعمال سے کون کون سے خطرناک کیمیکلز انسانی جسم میں جا رہے ہیں لہٰذا آج ہم آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے اس موضوع کی جانب معزز خواتین و حضرات قدرت نے دودھ کی صورت میں انسان کو ایک بیشبہہ قیمت سے نوازا ہے پیدا ہونے والے ہر بچے کو غزا کے طور پر ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے اور ڈاکٹرز بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں لیکن ایک حالیہ تحقیق کے بعد یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو تو ماں کے دودھ میں 35 فیصد اضافی قدرتی اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جبکہ لڑکی کے پیدا ہونے پر اس کی جسمانی ضرورت کے مطابق قدرتی طور پر ماں کے دودھ میں وہ اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو اس کی نشونما کے لئے موضوع ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کی تاثیر اور خصوصیات نوملود بچے کے لئے انتہائی کار آمد ہوتی ہے بلکہ ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا حکم قرآن پاک میں بھی آیا ہے چنانچہ اس شاد خداوندی ہوتا ہے اور ماں بچوں کو اپنا دودھ دو سال تک پلائیں سورت بقرہ آیت 233 تاہم ناظرین اکرام بدقسمتی سے حضرت انسان نے اپنے رب کا حکم پسپش ڈالتے ہوئے اور سہولیات کی خاطر دودھ کو بھی ڈبوں میں پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا ہے جبکہ اس کو محفوظ بنانے کے لئے کئی خطرناک کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ مسنوعی طریقوں سے ڈبے والا دودھ بھی بنایا جا رہا ہے معزز ناظرین شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں مگر مسنوعی طریقے سے تیار کردہ دودھ کے حوالے سے دی سیفٹی سرویز کی ایک ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر اکتالیس فیصد کمپنیز عمل ہی نہیں کرتی اس سرویے کے دوران دودھ کے کئی سیمپلز میں ایفلیٹ آکسن ایم وان نامی خطرناک کیمیکل پایا گیا جو کہ دودھ دینے والے جانوروں کے جسم میں افضائش پاتا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جانور پلاسٹک کی اشیاء کھاتے ہیں یا پھر گندے جوڑوں اور نالوں میں نہاتے ہیں تو یہ کیمیکل ان کے جسم میں بننا شروع ہو جاتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی منیجمنٹ ورلڈ اورگنیزیشن کی جانب سے کیے جانے والے اس سرویے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک اشاریہ دو فیصد سیمپلز میں جانوروں کو دی جانے والی مختلف عدویات کے اثرات موجود تھے یہ عدویات انسانی جسم کے لیے بے حد خطرناک ہوتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ مصنوعی طریقے سے بننے والے دوڈ میں سات فیصد ایسے سیمپلز بھی ملے جو کہ پینے کے قابل ہی نہیں تھے ناظرین اگرامی دوسری جانب اگر بات کی جائے فریش دوڈ کی تو اس حوالے سے بھی آئے روز کئی ویڈیو سامنے آتی ہیں جن میں وہ شخص جو آپ کے گھر کی دہلیز پر دوڈ فراہم کرتا ہے اس میں جو پانی ملاتا ہے وہ کسی ندی یا پھر نالے سے لیا جاتا ہے اس کے کئی ثبوت سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ملاوٹ والے اس دوڈ میں بیچ سر قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں لیکن چند بڑی کمپنیز جیسا کہ اولپرز، ملک پیک اور حلیب یہ اس فیلڈ کی جانی مانی کمپنیز شمار کی جاتی ہیں اور ان کے سیفٹی پیرامیٹرز کافی امدہ ہوتے ہیں ان فیکٹریز میں دوڈ کو پیسٹورائز کیا جاتا ہے جس سے دوڈ کی کوائلٹی میں کمی نہیں آتی اور اس میں موجود نقصان دے جراسی مر جاتے ہیں پیسٹورائزیشن کے اس عمل میں دوڈ کو ایک سو پچاس سے تین سو ڈگری سیلسز تک اوبالا جاتا ہے ناظرین گرامی اگر بات کی جائے دبے والے دوڈ کو کیسے بنایا جاتا ہے یعنی فیکٹری تک لانے، اوبالنے اور پھر پیک کر کے مارکیٹس تک پہنچانے کی تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ڈیری فارم سے فریش ملک اکٹھا کر کے فیکٹری تک لیا جاتا ہے جس کے بعد فی لیٹر دودھ میں موجود فیٹس اور دیگر اجزاء کا معاینہ کیا جاتا ہے جس کا مقصد متوازن نیوٹرینٹس کی جانت پرتال کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دودھ کو پروسیسنگ پلانٹ میں لے جایا جاتا ہے اور بڑے بڑے کنٹینرز میں ڈال کر اسے خوب گھمایا جاتا ہے تاکہ فیٹس کو علیدہ کیا جا سکے اس عمل میں پندرہ سیکنڈ کے لیے دودھ کو ایک سو چاس سے تین سو ڈگری سیلسز تک اوبالا جاتا ہے اس کے بعد اس دودھ کو ایک کنٹینر میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں اس میں ویٹامینز اور ویٹامین ڈی مسنوی طریقے سے ملائے جاتے ہیں اس کے بعد اس دودھ کو ایک کنٹینر میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں اس میں ویٹامین اے اور ویٹامین ڈی مسنوی طریقے سے ملائے جاتے ہیں ان ویٹامینز کو ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسچورائزیشن کے دوران جو قدرتی اور فائدہ مند بکٹیریاز مر جاتے ہیں ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے اس کے بعد اس دودھ کو مختلف سائز کے ڈبوں یا پوچ میں پیک کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ دودھ فیکٹری سے مارکیٹس تک پہنچ جاتا ہے ناظرین اگرامی اس طریقہ کار کے تحت ڈبے والا دودھ تیار کیا جاتا ہے بڑی بڑی کمپنیز صفائی کا خاص خیال رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ چند گنی چونی کمپنیز کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ان کمپنیز کی جانب سے تیار کردہ دودھ انسانی صحت پر زیادہ برا اثر نہیں ڈالتا البتہ بچوں کے لئے پھر بھی ماں کا دور ہی تجویز شدہ ہے تو دوستو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیا ڈبے والا دودھ عام دودھ کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہوتا ہے اس کا جواب کومنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستو رشتدانوں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ